نور مقدم کیس کی آقائی ہے آپ کو آپ کی گومیت اس کو فالو بھی کر رہی ہے کافی حد تک اویرنس مل چکے ہیں کہ آپ ایسے ایک دماغ جگینی بنائیں گے تاکہ مستقبل میں ایسے وقعات سے وجہ جا سکے راولپنڈی اور اسلامباد میں چوڑی اٹکیٹی آمن ہو چکی ہے اگر کرپیٹر کی یہ سچویشن ہے تو باقی شہروں کے کیا حالات ہوں گے آپ راہی دیں گے دیکھیں یہ نور کا کیس ہے یہ میں خود پہلے دن سے فالو کر رہا ہوں اس کی ایک ایک چیز کا مجھے پتہ ہے ساری میں نے تفصیل لی ہوئی ہے ہوا کیا یہ بڑا ایک خوفناک قسم کا کیس ہے اور اس کے اندر جو بڑی چیزیں آتی ہیں کہ وہاں ایک پورا ان کا جو سٹاف کام کر رہا تھا چوکی دار تھا نوکر تھے وہ سب کے سامنے یہ دو دن کے اوپر یہ سارا یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے تو میں نے اس کی ایک ایک تفصیل لی ہے اس میں یہ میں صرف آپ کو بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے مضبوط خاندان سے ہے جو وہ قاتل ہے اور وہ شاید بچ نہ جائے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اس میں اگر وہ ڈیول نیشنل بھی ہے اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکن اس کی سٹیزنشپ ہے وہ بچ جائے گا وہ بچنے نہیں لگا یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں لیکن یہ مجھے میں ضرور کہوں گا کہ اس سے سارے سب کو یعنی ایک دم ایک شوق ملا ہے کہ وہ نور جو ہم جس طرح ہماری اپنی بیٹی اس سے ہو ہم جب سوچتے ہیں تو اس کا ایک ایسا صدمہ سب کو ملا ہے یہ اس کا بڑا امپیکٹ یہ ہے اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور افغان ایمبیسٹر کی بیٹی سے کچھ ہوا وہ انسیٹ ہوا تھا کہ جی اس کو کسی نے مارا ہے اس کو بھی میں یہ بتا دوں کہ میں نے اس طرح کیس کو فالو کی جس طرح وہ میری اپنی بیٹی ہے افغانستان یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ہم افغانستان کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح دیکھا کہ ایک ایک چیز اور میں پولیس کو داد دوں گا انہوں نے ایک ایک چیز اس کی فالو کی یعنی جو ٹیکسی تین ٹیکسیز چینج کی اس کی پورے انہوں نے سمارٹ سٹی کے کیمرہ سے پورا اس کو فالو کیا کدھر گئے ان کو ڈرائیوروں کو لوکیٹ کیا ان کو انٹریو کیا تو ایک ایک چیز فالو کی ہے تو اس کیس کے اندر بھی اس کے اندر ہی ان کے کیمرہ لگے ہوئے تھے ایک ایک چیز اس کی یہ جو نور کا مرڈر کیس ہے اس کو فالو کر رہے ہیں یہ بہت ٹریجڈی ہے میں یہ صرف آپ کو سب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی کوئی بھی طاقتوار سے بھی طاقتوار ہو اس کو سزا پوری ملے گی اس کیس